بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں میں بھی لائک نہیں کرتی تھی but believe me اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ بینگن ہر روز کھائیں گے نہیں یقین آتا تو خود ہی دیکھ لو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو آگے لے کے چلوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں and press the bell icon as well for new update videos like it, share it and give me comments below thank you آپ کی comments کی وجہ سے مجھے حوصلہ افضائی ملتی ہے سب سے پہلے بینگن کو اچھی طرح ووش کر لیں اور بینگن کو all around cuts لگا لیں اور اب 10 minutes کے لیے اس کو grill میں رکھ لیں اب آپ کو چاہیے two small onion two chopped tomatoes اور مسالہ میں آپ کو چاہیے one tablespoon salt half tablespoon chili powder half tablespoon crotch chili one tablespoon halde one tablespoon dry coriander half teaspoon zira powder اور چھوٹکی بار اجوائن پٹر صورتہSchیاب گرم مسالہ اس میں لانگ لانچے بلاک پہپر زیرا سب کچھ مکس ہے چینمنٹ اور چینمنٹ اور چینمنٹ اور چینمنٹ اور چینمنٹ گارلک پیسٹ گارلک پیسٹ سم اویل اور چکن ہمارے بینگن گریلز ہو چکے ہیں اب آپ ان کو باہر نکال لیں اور اس طریقے سے کٹ لیں بینگن بہت زیادہ گرم ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے سموک بھی نظر آ رہی ہے اس کو اچھی طرح بہت زیادہ گرم ہے پیل آف کر لیں اور ایک بول میں ڈال دیں اب آپ ایک پوٹ میں اویل لیں اور اویل گرم ہونے کے بعد اس میں اینئن ایڈ کر لیں جب انئن اچھی طرح گرم ہو جائے تو اس میں آپ چکن بھی ایڈ کر دیں اب آپ اس چکن میں تمام مسالہ انکلوڈنگ جنجر اور گارلک پیسٹ بھی ڈال دیں یہ جو جنجر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے کیوب کی شکل میں بنا کے اس کو فریز کیا ہوا ہے تو میرے لئے یوز کرنا ایزی ہو جاتا ہے اب آپ اس میں ٹوماتوز بھی ڈال دیں اور مکس کر لیں اب آپ اٹلیس فائیو منٹس کے لئے ہائی فلیم پہ چکن کو اسی طرح پکاتے رہیں اور آفٹر فائیو منٹس اس کو دس منٹس کے لئے کور کر دیں آفٹر ٹین منٹس آفٹر ٹین منٹس اوپن دکھوا اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ چکن ہمارا تھوڑا بہت رڈی ہو چکا ہے اب آپ اس کو اٹلیسٹ فائیو منٹس کے لئے پکاتے رہیں اور آفٹر فائیو منٹس اس کے اندر گریلڈ بینگن ڈال دیں مکس کر لیں اب آپ اس کو ہائی فلیم پہ فائیو منٹس تک فکاتے رہیں اور آفٹر فائیو منٹس اس کو اندر فائیو منٹس کے لئے کور کر دیں آفٹر فائیو منٹس کور کرنے کے بعد آپ کور اوپن کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن رڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ چکن کی بہت زیادہ خوبصورت اور بہت اچھی اچھی خوشبو آ رہی ہے کھانے کو دل کر رہا ہے اب آپ انٹ میں تھوڑا سا آپ گرم مسالہ ڈال دیں اور تھوڑی سی کسوری میتھی بھی ڈال دیں اور اس کے ساتھ ہی آپ گرین کوریانڈر بھی ڈال دیں اور مکس کر لیں ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ ہمارا چکن ویڈ گرلز بینگن ویڈی ہو چکا ہے آپ اس کو مزے سے انجوائے کریں کھائیں اور آپ اس کو گھر میں ضرور بنائیں اور ساتھ ساتھ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے 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 یقین ہے کہ آپ اپنی انگلیاں بھی چاٹتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی ان میں ایک چھوٹی سی بات حضرت علی نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ حاص ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ٹھیک ہے اللہ حافظ